حالات کے اعتبار سے اس کا جواز میرا دیا گیا ہے میرا ایک سوال ہے جو انوان سے ہٹ کے پوچھ سکتا ہوں دو میاں بی بی اگر کسی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں مطلب جھگڑا کر کے اور الگ ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کتنی مدت تک ایک دوسرے کے نکاح میں رہتے ہیں جبکہ طلاق نہ اس نے دی ہو نہ خلا اس نے لیا ہو پاہین ایک سوال کیا کہ ہزبن وائف اگر ایک دوسرے سے نہ طلاق لی ہو نہ خلا لیا ہو اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے کسی وجہ سے جھگڑے کی وجہ سے یا کوئی وجہ ہے دوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے یا ناراضگی تھی شہر چلا گیا بہر اور یہ ہے یا پھر دونوں الگ ایک شہر میں رہیں تو کتنے دن ان کا نکاح باقی رہتا ہے یا نکاح میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی تو یاد رکھئے جب تک وہ طلاق اور خلا نہ لے تب تک وہ ایک دوسرے کی نکاح میں ہے جیسا نکاح ہوا کہیں مرد اور دنیا میں جب تک نکاح بولے نہیں جب تک نکاح ہوا نہیں ساتھ نہیں آئے اسے جب تک طلاق نہیں بولیں گے وہ نکاح میں رہیں گے چاہے ایک سالوں دو سالوں تین سالوں چار سالوں پانس سالوں دس سالوں اگر انہیں بولا نہیں مثلا مثال کے طور پر ایک ہزبن وائف تھے بہت اختلاف ہوا لیکن طلاق دینا نہیں چاہ رہے تھے اس کو بیوی کو ضرورت دی محسوس نہیں ہوئی ہزبن خرچہ بھیجتے رہا دس سال بیس سال ہو گئے بچوں کی اب شادیاں ہو رہی ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو بھی وہ نکاح میں ہیں آج بھی چاہے تو وہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اس میں رجوع وجوع کی بھی ضرورت نہیں اس لئے کہ وہ انطلاق ہوئی نہیں کچھ بھی نہیں وہ اختلاف تھا مسئلہ تھا مسائل تھا اب یہ مسئلہ کیوں اٹھتا ہے کتنے دن نور رہے تو ایک دوسرے کے نکاح میں رہتے ہیں وہ اس لئے اٹھتا ہے کہ لوگ وہ ایک مسئلہ لاتا ہے کہ چار مہنے اگر میں ابھی بھی دور رہے چار مہنے دور سے مراد چار مہنے ہم بستر ہی نہ کریں تو بھلے رشتہ توڑ جاتا ہے خود بخود یاد رکھی ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہوا یہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے زمانے میں انہوں نے سوچا کہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جا جو شادی شدہ فوجی ہیں غیر شادی شدہ فوجی تو ایک ایک سال رہ رہتے فوج میں شادی شدہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جائیں تو انہوں نے اپنے بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ سے جو کہ امہات المومنین میں سے کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کتنے دن ایک عورت چہار سے دور رہ سکتی ہے بغیر ملے گی تو انہوں نے کہا چار مہنے تو یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خون نہیں ہے یہ ایک صحابیہ کی رائے تھی کہ ہونا چاہے تو حضر عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہر فوجی جو شادی شدہ ہے چار مہنے میں شٹی لیں گا گھر جا کر آئیں گا ایوری فور منت تو لوگوں نے اس کو شارع مسئلہ ہی بنا دیا اس حد تک کہ چار مہنے نہیں ملے شادی توڑی آتی بولے تو بہت ساری عورتیں چونکہ کال آتے ہم کو بھی آفس پہ وہ پوچھتی ہے ہمارے شوہر بہر جانا چاہ رہے چار مہنے زیادہ بھیجنا کیا اب میں پہلے سمجھ نہیں پاتا تھا چار مہنے زیادہ جا رہے تو بھیجو نا کیا مسئلہ ہے اگر دونوں راضی ہے آپ دونوں کہ وہ بہر جا کر کم آئے تو سال بھر بھیجو لیکن میں یہ کہتا ہوں سال بھر میں آ جانا چاہیے دو دو سال تین تین سال لوگ جاتے درست نہیں ہیں بہرہال لیکن پھر بھی ان کا میوچول انڈسٹیننگ ہے مجبوریاں حالات کیا ہوتے ہم نہیں جانتے لوگوں کے ساتھ لہٰذا کمنٹ کرنے کا ہم کو آخر نہیں باہر جا کے کمارے اور یہاں چھوڑ دیئے والد کا خرد ماں کی بیماریاں بیوی کی جائے تو حفظہ رضی اللہ عنہ نے کہا چار مہنے انہوں چاہیے تو اس پر رکھ دیا گیا تو کئی شارعہ مسئلہ نہیں لہٰذا اگر ہزبنڈ اور وائف ایک دوسرے سے دور ہے کسی بھی وجہ سے لیکن سپلٹ نہیں ہوا مطلب ڈیورس نہیں ہوا تلاخ نہیں ہوا نکاح فست نہیں کیا گیا بس نہیں بس رہ رہے ایک دوسرے کے ساتھ تو جب تک نہیں رہے وہ تب تک نکاح میں ہی ہیں ان کو اگر شادی کرنا ہے اس عورت کو مرد کو زہر سی باتے چار نکاح کی جاتے اس کو تو اپنے ہزبنڈ سے تلاخ یا خلال لینا پڑیں گا ورنہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ ایک آٹھ سال دور ہوتے اور بلتے ہیں توڑ گیا نکاح خود بخود اور بچی کی شادی کر دیتے ہرگیز نہیں وہ اس کے نکاح میں زہر سی باتے سے خلال لینا ہوں گا تو اگر یہ کتنے بھی دن دور ہیں اگر تلاخ یا خلال نہیں ہوا تو وہ نکاح میں جب چاہے باتے نہیں ایک دوسرے سے بہرہ لوگ مل سکتے ہیں یاد رکھیں